بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاوار یو آل ای ہوپ یو آل آر فائن امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج آپ لوگوں کا قرآن کا پیریڈ ہے لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کتاب کا صفحہ نمبر سات آج میں آپ کو پڑھاؤں گی بک ون کا صفحہ نمبر آٹھ ٹھیک ہے کتاب صفحہ نمبر آٹھ آج ہم پڑھیں گے کتاب کھلنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایسی طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرماء رب بشرح لی سقدری ویسیر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی تو اوپن کریں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سات سوری آٹھ یہ رہا آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ ٹھیک ہے صفحہ نمبر آٹھ پر آج ہم کریں گے سرگرمی تو ہم دیکھتے ہیں کیا سرگرمی ہے صفحہ نمبر آٹھ پر ہمارے پاس صفحہ نمبر آٹھ پر سرگرمی نمبر ایک ہے ہمارے پاس پڑھیں حروف کی آوازوں کی ادائیگی کریں میں آپ کو اپنے ہر لیکچر میں بتاتی ہوں جب کوئی حرف بغیر کسی حرکت کے لکھا ہوتا ہے تب ہم اس کا نام پڑھتے ہیں لیکن جب کسی بھی حرف پر کوئی حرکت آ جاتی ہے پھر ہم اس کا نام نہیں پڑھتے اس کی آواز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی حرف لکھے گئے ہیں سب پر کوئی نہ کوئی حرکت ہے تو یہاں پر بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ حرف کی آوازوں کی ادائیگی کریں اب ہم نے آوازوں کی ادائیگی کرنی ہے ٹھیک ہے چلیں آواز پڑھیں دیکھیں یہ تا کی پوری شکل یہ تا کی آدھی شکل ہے ٹھیک ہے اور یہ گول تا ہے یہ اس طرح بھی تا لکھا جاتا ہے جب آگے ہم پڑھیں گے پھر میں آپ کو اچھے طریقے سے یہ شکل بتاؤں گی یہ دیکھیں کسی حرف کے درمیان میں آئے گا تا تو اس طرح ہے کسی حرف کے آخر میں آئے گا اس طرح بھی آئے گا اور اس طرح بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈال کی ہمیشہ پوری شکل ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈال شروع میں آئے گا تو اس طرح کسی حرف کے آخر میں آئے گا تو اس طرح ڈال کی آدھی شکل نہیں ہوتی اسی طرح توان کی بھی عادی شکل نہیں ہوتی توان کسی حرف کے شروع میں آئے گا تو اس طرح اور کسی حرف کے آخر میں آئے گا تو اس طرح سے ہوگا توان کی بھی پوری ہی شکل ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب میں نے آپ کو ساری اشکال کے بارے میں بتا دیا ہے تو چلیں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تا 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 شکل چینج ہوگی یعنی شروع میں آئے گا اس طرح یا پھر عادی شکل ہوگی تو اس طرح ٹھیک ہے درمیان میں آئے گا اس طرح آواز حرف کی کبھی چینج نہیں ہوتی ٹھیک ہے آواز وہی رہے گی اس کی سیم اب ہم کریں گے سرگرمی نمبر دو سرگرمی نمبر دو ہے ہمارے پاس پہچانے حرف تا ڈال اور ڈوا کی آوازیں تلاش کریں اور دائرہ لگائیں آج ہم نے کن حرف کی آوازی ادائیگی کی ہے تا کی ڈال کی اور ڈوا کی نا اور ہم نے جو سفہ نمبر ساتھ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے یہ تین حرف پڑھے تھے تو آج ہم سرگرمی کریں گے ہم تا ڈال اور ڈوا کی یعنی تا ڈا اور ڈوا کی آوازیں تلاش کریں گے اور دائرہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ تا کی آواز ہے تو انہوں نے دائرہ لگائے اب یہاں دیکھتے ہیں خو تا ما تا کی آواز آ رہی ہے یہاں پر اس میں میں نے دائرہ لگایا اس میں بھی تا کی آواز ہے حرف میں آپ کو پورے پورے پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ نے حرف نہیں پڑھنے ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لکھا ہوا کیا ہے لیکن آپ نے ابھی پورے حرف نہیں پڑھنے آپ نے صرف تا دال اور توا کی آواز تلاش کرنی ہے اور اس پہ دائرہ لگانا ہے ٹھیک دا خو ل دا خو ل دا خو ل دال آ گیا یہاں پہ تو ہم نے اس کو دائرہ لگایا سقو دا فا سقو دا فا سقو دا فا دال آ رہا ہے نا اس میں شاہب باش اس پہ دائرہ لگائیں گے وع دا اس میں بھی دیکھیں دال آ رہا ہے یہ کون سے شکل ہے دال کی یہ والی ٹھیک ہے یہ والی شکل ہے فا طو رغا فا طو رغا فا طو رغا یہ دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے طو توا کی آ رہی ہے اس میں ما طو رغا ما طو رغا ما طو رغا یہ شکل آ گئی دیکھیں نا توا کی ٹھیک ہے بیٹا اس طریقے سے آپ نے یہ پیش کمپلیٹ کرنا ہے اور کھانا کھانے کی دعا جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا وہ آپ اپنی مہمہ کو سنائیں گے یہ پیش کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کھانا کھانے کی دعا اپنی مہمہ کو سنائیں گے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ